ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کے پاس اصل قومی شناختی کارڈ ہونا لازمی ہے شناختی کارڈ کی نقل یا سوفٹ کاپی قابل قبول نہ ہوگی زائد المیاد یا ایکسپائٹ شناختی کارڈ کے حامل افراد ووٹ ڈال سکتے ہیں شناختی کارڈ کے علاوہ کوئی دیگر دستویز مثلاً پاسپورٹ، ٹرائیونگ لائسنس یا بے فارم وغیرہ قابل قبول نہ ہوں گے ووٹ ڈالنے کا طریقہ پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے کے بعد ووٹر سیدھا پولنگ افسر کی میز پر جائے اور اسے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ دکھائے پولنگ افسر آپ کا شناختی کارڈ چیک کرے گا اور یہ تصدیق کرے گا کہ آپ کا نام ووٹر لسٹ میں موجود ہے یا نہیں اگر آپ کا نام ووٹر لسٹ میں موجود ہے تو پولنگ افسر آپ کا نام اور ووٹر لسٹ میں آپ کا سیریل نمبر بلند آواز میں پکارے گا تاکہ پولنگ ایجنٹس سن سکیں اور اپنے پاس ووٹر لسٹوں میں آپ کا نام ڈھونڈ سکیں اس کے بعد پولنگ افسر آپ کے دائیں انگوٹھے پر انمٹ روشنائی سے نشان لگائے گا اس کے بعد وہ قومی اور صوبائی اسیمبلی کی دونوں ووٹر لسٹوں میں آپ کی تصویر کے سامنے آپ کے انگوٹھے کا نشان لگوائے گا یاد رکھئے کہ ووٹر لسٹوں میں مرد ووٹرز اپنے بائیں انگوٹھے اور خواتین ووٹرز اپنے دائیں انگوٹھے کا نشان لگائیں گی اس کے بعد جب آپ تسلی کر لیں کہ پولنگ افسر نے آپ کا نام ووٹر لسٹ میں سے کارٹ دیا ہے تو آپ اگلے میز کی جانب بڑھ جائیے اگلی میز پر موجود اسیسٹنٹ فریزائرنگ افسر قومی اسیمبلی کے لیے بیلٹ پیپر کی کاؤنٹر فائل پر آپ کے انگوٹھے کا نشان لگوائے گا وہ بیلٹ پیپر کی پشت پر مہر لگانے اور دستخط کرنے کے بعد قومی اسیمبلی کے لیے سبز بیلٹ پیپر آپ کے حوالے کر دے گا اس کے بعد آپ اگلی میز پر جائیں جہاں ایک اور اسسٹنٹ پریزائرنگ افسر صوبائی اسیمبلی کے لیے بیلٹ پیپر کی کاؤنٹر فائل پر پھر آپ کے انگوٹے کا نشان لگوائے گا اور بیلٹ پیپر کی پشت پر مہر لگائے گا اور دستخط کرے گا اور اس کے بعد آپ کی رہنمائی کرے گا اس کے بعد صوبائی اسیمبلی کے لیے سفید بیلٹ پیپر اور ایک مہر آپ کے حوالے کر دے گا اس کے بعد آپ ووٹنگ سکرین کے پیچھے جائیں گے اور دونوں بیلٹ پیپرز پر باری باری اپنے پسند کے امیدباروں کے نام یا انتخابی نشان پر مہر لگائیں گے بیلٹ پیپرز فولڈ کرنے سے پہلے یقین کر لیں کہ لگائی گئی مہر کی روشنائی سوک چکی ہے اس کے بعد آپ اسسٹنٹ پریزائرنگ افسر کو مہر واپس کر کے اس سے اپنا شناختی کارٹ واپس لیں گے قومی اسمبلی کے لیے سبز بیلٹ پیپر فولڈ کر کے سبز دھکن والے ڈبے اور صوبائی اسمبلی کے لیے سفید بیلٹ پیپر فولڈ کر کے سفید دھکن والے ڈبے میں ڈال دیں مازور افراد بھی اپنا ووٹ بہ آسانی ڈال سکتے ہیں نابینہ افراد جو اپنا ووٹ خود نہیں ڈال سکتے انہیں چاہیے کہ وہ ایک باعتماد بالک شخص کے ساتھ آئیں جو آپ کو ووٹ ڈالنے میں مدد دے سکے پریزائیڈنگ افسر کو نابینہ ووٹر کے ساتھ آنے والے شخص کا شناختی کارٹ دیکھنے کا اختیار حاصل ہے اس مرتبہ اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ تمام پولنگ سٹیشنز زمینی سطح یعنی گراؤنڈ فلور پر ہیں تاکہ افراد بہم مازوری ویلچیرز پر بھی اپنا حق کے رائے دہی آسانی سے استعمال کر سکے یاد رکھیں ووٹرز کو پولنگ سٹیشن کے اندر اپنا موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی موسیقی